بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک کنٹو مسالہ لگا دے دکار گانا اس طرح کی لگاتے ہوں خوشکو اچھے آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مینے دیکھیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی پرورٹی کھائیں ابھی دوپہر کے بار ہم بات چکے ہیں آج زہیب نے بڑا کام کر کے دکھایا ہے جی آج میں نے اپنے کپڑے خود دھوئے ہیں یہ دیکھیں کیسے ہمیں جان چمک رہے ہیں بلکل اچھے چمک رہے ہیں مجھے کپڑے اپنے دھونے کا بہت زیادہ شونک ہے آج ہمارے گھر میں آ رہے ہیں مہمان مہمانوں کے لیے بنانا ہے کھانا تو آپ سب بہن ہوئیوں نے ساتھ رہنا ہے آپ لوگ کہتے ہیں تو ہوں گے میری ویڈیو میں پرندیوں کا بہت زیادہ شور ہوتا ہے کیا کروں پرندے بھی بہت سارے ہیں یہ دراخت ہے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آج بنائیں گے چکن ٹکا چکن کو دھو کے میں نے خریج میں رکھ دیا ہے بسم اللہ جی یہ پڑی ہے چکن ایک مرکی ہے پوری وہ وہ جو اس کے میچ میں پانی تھا وہ نیچے گر گیا یہ چکن کا پانی نیچے گرہ بھی ساف کرتی ہوں لیسن ادھرا میٹ رہے ہیں سور پہ کفی کیجی ہم لوگ نے دہلی ہے یہ پاتل میں ایک مرگی کے لیے کافی ہوگی ایک مسالہ یہ ساتنا کے بھی سفر بسم اللہ رہانہ رہے ہیں میں مسالہ رسلہ کیڑی بسم اللہ رہا نہیں چکن Fel ہے کے لئے ٹھیکٹ کریں ڈھیر میں اٹھا پتیزوں سے بغیر ٹھیکٹ کریں ڈھیر میں آٹھا جھو پتیز میں ڈھیکچکن رہ لیا ہے پتیز میں تیسے سے ملتا ہو میں تیار ہو جائے گا تو میں ساتھ ساتھ آٹا بھی جنگ لیتی ہوں تو میرے پیار بہن کو ابھی نا یہ جو پردہ ہے نا مجھے کافی بورا لگ رہا ہے کیونکہ اس کا جو کلر تھا نا وہ خراب ہو گیا ہے بھوک کی وجہ سے نا تو جی جکن تو تیار ہو رہا تھا تو میں نے سوچا ہے سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جیسے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو سب بہن بھائی بہت بہت خوش ہوئے ہیں کچھ بہن بھائیوں نے کہا کہ شکر آپ نظر تو آئی کچھ نے کہا شکر آپ کا بھی لوگ تو آیا ہے تو آپ سب کا دل سے شکریہ کہ آپ لوگوں کو میری فکر رہتی ہے تو یقین کریں آج کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی جہاں رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین ابھی جی شکر ہماری پڑی ہے جو ستوں والی ہماری بوتل دینہ یہ بلکل خالی ہو چکی ہے شاہ زیبیٹ اپنے کام میں مسروح بیٹھا ہے آج اس نے کہا کہ مجھے جہنا ٹکے والا پلاؤ بنا کے دیں لیکن چاول میں نے دیکھیں چاول نہیں پڑے دراز میں میں نے صبح کو دہی بنا کے رکھی تھی دیکھ لیتے ہیں بنی ہے کہ نہیں بنی اس کا تو دروازہ بھی کھلا ہے شاید ہوا لگ گئی تو پھر یہ نہیں بنتی تو جی میں بھی ویڈیو میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ دائی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے ابھی اس کو رکھتے ہیں فریج میں ایک تو یہ ٹھنڈ ٹھنڈی بڑی رہا ہے کہ کھٹی نہیں زیادہ ہوتی نا فریج کو چلا دے دی یہ بورڈ میں نے صاف کرنے تھے مجھے ٹیم بھی نہیں ملتا ابھی فریج جلاتی ابھی چکن کو دیکھ لیتے ہیں تقریبا پانچ منٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ڈھکنا ہے یہ گرم ہو جاتا ہے یہ جی اس طرح کچھ اس کی لک ہے یہ دہی کا پانی ہے ابھی ہلا دیتی چکن دکھ کے پینہ خشبو ایسی ہوتی ہے کہ پورے مالے میں پھیل جاتی ہے یہ آپ لوگوں کو میں دیکھا رہی ہوں سو کے ٹکڑے تو یہ ایک جو ہے نا تقریبا یہ دس کلو بڑے ہیں ابھی یہ کین پڑا ہے آج اس کو دھو کے پانی کا بھارکے رکھوں گی کیونکہ بار بار جو ہے نا موٹر چلانی پڑتی ہے پھر جو ہے نا پچھلے دفعہ ہمارا دس ہزار ویل آیا تھا میرے خیال میں ابھی جو ہے نا پندرہ ہزار ویل آئے گا میرے خیال میں جو لیٹ ہے نا یہ ابھی آپ لوگ دیکھیں یہ ٹوٹی ٹوٹی ہوئی ہے نیچے لٹکے تو جی مہمان ہمارے پانچ ملین میں پہنچنے والے ہیں تو میں نے فالسے کا شربت بنا گئے فریج میں رکھ دیا ہے ابھی آٹا بھی میں نے گوند لیا ہے تو ابھی چکن کو بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑے سے میں نے یہ فالسے بچائے ہیں میں نے کہا بچے ایسے کھائیں گے تو بچے ویسے بھی شونک سے کھاتے ہیں یہ فریج میں باتن سب نکال گئے میں نے دراز میں کمرے میں رکھی ہیں تو چکن ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے ابھی سکھا لگا کے تھوڑا سا جائے نہ سکھ لیتے ہیں تو کچھ اس طرح ہمارا چکن کیار ہوا ہے آپ لوگ دیکھیں ما شا اللہ ہشبو بہت اچھی آ رہی ہے یہ گرم ہے میں نے اس چھوٹے کے ساتھ اس چھوٹے لگا رہے ہیں کیونکہ میرے پاس پولیا نہیں ہے ورنہ میں بیچ میں جائے نہ یہ دھونے لگا رہے ہیں اس طرح اگر آ جائے نہ زائقہ بن جاتا ہے پھٹا پھٹا پنکھا چلا لے گا ہمارے مہمان آ چکے ہیں ابھی الحمدللہ ہمارے مہمان صحیح سلامت ہمارے گھر پہنچ گئے ہیں امی اندر ان کو کھانا لگا کے دے رہی ہیں تو میں ابھی جا رہا ہوں بوتا لینے تو ہم نے مہمانوں کا بھی لوگ بنانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ اس چیز کو جو ہے اچھا نہیں مانتے مطلب سمپل کہ وہ اس چیز کو اچھا نہیں مانتے دونے ادھر نکالے ہیں بچے جس کی جیسے ابھی نا یہ مجھے دیکھ کے شور کر رہے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے بچے اٹھانے والا دیکھیں کتنا شور کر رہے ہیں شام کے ساتھ چھے کا ٹائم ہو چکا ہے چائے وغیرہ ہم لوگوں نے پی لی ہے ابھی تو زہیب کو دیتے ہیں پانچ سو اٹھا تو ابھی یہ سمان لے آئے گا کیونکہ دستے اور کاپیاں میرے بہت زیادہ ضرورت کہنا وہ لے ہوں گا ابھی چائے والے برطن میں نے دھونے ہیں تو دھوک دیکھیں نا ہمارے فریج کو پرنا بہت زیادہ دھوک ہوتی ہے بیٹا جا رہا ہے سمان لینے کے لیے سینکل پر تو میرے بیٹے نے آج نئی کھیڑی بھی پہنی ہوئی ہے ماشاءاللہ تو دروازہ اس نے بند کر دیا ہے بیٹا آپ نے آدھا کلو چاول بھی لے کیا نہیں ٹھیک ہے شامی چاول بنائیں گے تو جی ماشاءاللہ بہر کمبوس ہم آپ لوگ دیکھیں تو اس طرح ہے کچھ ابھی ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا چال رہی ہے تو بچے جو ہے نا ہمارے پڑوشوں کے وہ کھیل رہے ہیں تو ایدھر چیکھیں نا ابھی پرندے جو ہے نا جو خموش ہو گئے ابھی بلکل شور نہیں ہے جو سورج دیکھوں آپ لوگوں کو ابھی برطانوالا جو سابن تھا نا وہ بھور گیا ہے بعد میں ذوہب لے کے آئے گا تو شازیب کمپوٹر کو چھوڑ کے دیا ہے ذوہب نے جو ہے نا ابھی چلا دیا ہے ابھی آپ لوگ دیکھیں یہ کیسے جو ہے نا چلا کے بیٹھا ہے نواب بن کے نا میں امنہ کرتی ہوں کہ تھوڑی دیر گرینے کمپوٹر کو جو ہے نا چھوڑ دیا گئے کیونکہ یہ گرام ہو جائے گا تو شاید جو ہے نا کوئی اکسان وغیرہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ میرے بات میرے بچے مانتے بھی نہیں آئے ذوہب کے کام دیکھیں نا اس طرح شام پر یہ لٹکتا ہے دیکھیں نا یہ کیوں لٹکتے ہو بیڑا یہ میں کہتا تھوڑی سیاک بنے کادو پڑا ہو میڑا پہلے بھی بڑھائے ماشاءاللہ ذوہب کا ابھی سمان بھی آ چکا ہے عدد لوگ ہمارے چاول آ چکے ہیں ساتھ میں یہ پاپڑ وغیرہ ہیں یہ بچے ہمارے کھاتے ہیں لیکن ان کے زندگان خراب ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ امی جان فی الحال تین دستے میں نے مقبائی ہیں یہ دیکھیں سو سو روپے کا یہ حال ہے یہیں دستے ہوا کرتے تھے ہمیں ملتے تھے پچاس روپے میں تیس روپے میں اب یہ ہمیں ملتے ہیں سو رپے ڈیٹھ سو رپے میں پنجاس والے تو بلکل ختم ہو چکے ہیں ابھی ذوہب کا نامر خیال میں پندرہ سو قسمان آئے گا یہ تین ہیں نا جی تو میرے کمت کام آپ کو بتائیں نیچ کلاس کے کمت کم بھی نو بک کے ہیں اور باقی دردر کے کام بھی ہو جاتا ہے نوٹس بنانے ہوتے ہیں تو کمت کم بھی مجھے دس سے بارہ ان کاپیوں کی ضرورت ہے دستوں کی تو فی الحال میں نے تین لیا ہے میں نے بولا ہے ابھی اتنا زیادہ خرچہ نہیں کرواتے مجان کا تو انہیں تین پر یہ بھی گزارا چلیں گے انشاءاللہ یہ ان پر کام ختم کر کے پھر نائن لیں گے چلو سری ٹھیک ہے آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارا خرچہ نہیں کرواتے لیکن لینے تو ہے نا آج نہیں تو کل لینے پڑھیں گے بچوں کو بھی فکر ہونے چاہیے کہ ان کے والدین ان کے لئے کیا کچھ کرتے ہیں وہ بھی اپنے کامیں ضائع نہ کیا کریں اور اتنا خرچہ نہ کرویا کریں جو کام کام پیسے میں ہوتا ہے اس کو زیادہ پیسوں میں یہ نہیں کہ میں ہر ایک دستے پر ایک کام بھی لکھ سکتا لیکن نہیں مجھے پتا ہے کہ کیسے محنت کر کے میرے والد سے میری امی جان ایک پیسے بناتے ہیں تو میں ابھی ایک دستے پر چار کپوں کو بھی تین کپوں کو بھی کام لکھوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہیں کام پورا ہو جائے گا تو میرا آباز بھی تھا کہ زہیب نے تو پورے وہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا بتا دیا ہے تو میمان ہمارے تھوڑے جیر کے لئے رہے تھے تقریباً ایک ساوہ گھنٹا بیٹھے ہیں ایک گھنٹا ساوہ گھنٹا بیٹھے ہیں اتنا زیادہ نہیں بیٹھے وہ تو ابھی شام کے کھانے میں ہم چاوڑ رو باس ایسے اوبیار کریں گے کیونکہ ہمارے پاس دہی پڑی ہے تو میں اس ویڈیو کا ادھر ہی انڈ کر دیتی ہوں تو آپ سب بھی ان میں لے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں ہمارے چینل کے لئے بھی کرنی ہے کہ ہمارا دل لگا رہے اس چینل پر تو ہمارا چینل بھی اچھا چلے کیونکہ یہ چینل ہمارا روزی روٹی ہے جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل حالات ہمارے بہت زیادہ خراب ہیں ابھی تو ہمارے اوپر ابھی تو ہمارے اوپر بہت ساریزی میزاریاں بڑھ گئی ہیں وہ بھی بتاؤں گی کہ کیا مطلب حالات ہیں تو آگے ویلوگ میں بتاؤں گی تو ابھی اس ویلوگ کا اینڈ کر دیتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے ہمیں دعوں میں یاد رکھنا ہے اگلی ویڈیو تا کے لئے اللہ حافظ